ڈوز ایٹی انڈیا اور افغانستار اور ایران سے لگنے والی اپنی سیماوں پر لوگوں کے آنے جانے اور سامان لانے لے جانے پر پوری طرح سے روک لگا دی گئے تو یہ تو حال ہے دوسری طرف کہا جا رہا ہے فری اور فیئر الیکشن ہونے جا رہا ہے کمرچیوان ذرا آپ سے ہم سمجھنا چاہیں گے جیسا کی کرنل چینن نے بھی بولا کہ کہا جا رہا ہے کہ لوگتنٹر کی بحالی ہوگی اسی لیے یہ چناف ہونے جا رہا ہے تو ایسے میں کیسے ہم سمجھیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ سینا چاہتی ہے وہی ہوتا ہے ناراضگی جو تھی نواز شریف سی تھے ان کا کیا حال ہوا اور پھر عمران خان کے ساتھ کیا ہو تو ایسے میں کیسے امید کی جائے کہ اب جو سرکار بنے گی اپوری ڈیمیوکریسی اس کے بعد پاکستان میں ہو جائے دیکھیں ہر جو حکومت آتی ہے وہ دیفینیٹلی عوام اس کو الیکٹ کرتی ہے باقی اگر آپ یہ دیکھیں کہ انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں ہر انسٹیٹیوشن کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے اب فر اگزامپل پاکستان کی سپریم کورٹ نے عمران خان کی پارٹی سے سیمبل واپس لے لیا ہے وہ کیوں لیا ہے اس کی لوجک یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی دوزار اکیس کے بعد کبھی انٹرا پارٹی الیکشنز ہی نہیں کروا سکے اور یہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جو پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے گی اس کو سیمبل یا اس پارٹی کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے تو بیسیکلی تو آپ جب اپنے لیگل ایوی نیوز فالو نہیں کریں گے تو زہاری بات ہے آپ کے خلاف ایکشن تو ہوگا لیکن اب کیونکہ آپ پاپولر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مرضی کریں آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں لاؤ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہے ادروائز دوزار اٹھارہ میں عمران خان جو ہے وہ دوزار تیرہ میں الیکشن لارے تھے مزے لے رہے تھے لیکن اب کیونکہ انہیں حکومت کی ان کے اوپر کیسز بنیں اگر وہ حکومت کریں گے غلطیاں انہوں نے کی جہاں جہاں ان سے غلطیاں ہوئیں یہ اس حساب سے اکاؤنٹیبلیٹی ہے that doesn't mean کہ جی یہ کوئی فوج کرا رہی ہے یا باقی ادارے کرا رہے ہیں فوج کا اپنا ایک ارن رول ہے ضرور ہے پاکستان کے اندر شروع سے رول ہے کوئی یہ نیا رول نہیں ہے بٹ فوج کیا کہتی ہے فوج کہہ رہی ہے اپنی پانچ سال کی term complete کرو پاکستان کی فوج یہی political parties کو کہہ رہی ہے آؤ election لڑو اپنی term complete کرو deliver کرو اب یہ کام تو politicians نے کرنا ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں کہ وہ نہیں بیٹھتے ہیں آپس میں لڑتے ہیں کیا کرتے ہیں لیکن فوج تو پانچ سال پورے کروا رہی ہے ابھی بھی elections جو ہو رہے ہیں اس میں election commission کی وجہ سے delay ہوئی supreme port نے جو date دی وہی date آئی فوج کا تو کردار صرف اتنا ہے کہ وہ smooth transitioning میں مدد کرے گی فوج باقی یہ اگر ہم کہیں کہ فوج اگر زیرو کردار ہے سیاست میں تو ایسے نہیں ہے ذاری بات ہے ہر دور میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہا عمران خان فوج سے کہتے رہے میری مت کرو کبھی فوج مدد کر دیتی تھی کبھی نہیں کرتی تھی جب نہیں کرتی تھی وہ فوج کو گالیاں دیتے تھے لیکن جب مدد کر دی فوج نے فاق example تب جا کے فوج اچھی ہے لیکن جب فوج کہتی ہے ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے آپ خود چیزیں کریں تو فوج بری ہو جاتی ہے یہ سیاست کانوں پہ بھی کنرل شیلینڈر آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں کمرچیما کی بات سے جب وہ کہتے ہیں کہ smooth transition کے لیے فوج ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ فوج کا دخل وہ ضرور سے زیادہ یعنی کوئی بھی کھلے طور پر وہاں راج نہیں کر پاتا ہم نے یہ اکثر دیکھا ہے وہ چاہے ناواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو عمران خان ہو کمرچیما صاحب میرے کافی نزدیکی دوست ہے اور میں ان کی حصت کرتا ہوں باکٹر صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں اس میں پاکستانی جذبہ اپنے آپ میں دکھتا ہے دکھنا بھی چاہیے صرف کمرچیما کے وجہ سے نہیں کوئی بھی پاکستانی کی وجہ سے بکھاؤ بلکل لیکن یہ وہی کمرچیما ہے یہ وہی پاکستان کی عوام ہے جو ہمیشہ سے دیکھتی آئی ہے کوئن پوائنٹ ہے کہ آرمی اپنے کردار ایک پرسنٹ دو پرسنٹ زیرو پرسنٹ نہیں اپناتی 99% اپناتی ہے یہ میرا بلیم نہیں ہے مہار شریف کا بلیم ہے یہ میرا بلیم نہیں ہے یہ عمران خان کا بلیم ہے یہ میرا بلیم نہیں ہے مشرف کا ہے آپ سوچ لیجئے جو اپنی گاف سے آ کر پولٹیکل فگر بن کر پریزڈنٹ بنا اس کا بھی یہی سکریٹمنٹ ہے اور چلیے کوئی بات کوئی ایک انٹیلیکچول انکلوڈن کمرچیما جب وہ زیرو بولتے ہیں نا کہ زیرو نہیں ہے ان کا کردار پاکستانی آرمی کا میں یہ ضرور مان لوں گا کہ 100% نہیں ہے 100% سے کچھ کام ہے لیکن کمرچیما صاحب بڑی ذمہ داری سے جانتے ہیں یہ بات آپ مانے کمرچیما صاحب میں اس کا objection نہیں کروں گا کیونکہ دیش کے بارے میں غلط نہیں سننا چاہیے لیکن سچائی سے آنکھ نہیں موند بائیں گے کہ یہ election اور ہر election پاکستان آرمی کے اشارے پر چلتا ہے جہاں تک آپ بھون رہے ہیں smooth transition کسی بھی ڈیموکریسی میں آرمی تو smooth transition کراتی نہیں یہ تو الگ رول ہے جوڈیشری کا الگ رول ہے پولٹیکل کا الگ رول ہے آپ کھا یہ انڈیریکٹ اکنونیجمنٹ کلیر بکاتا ہے کہ یہ کھا بلکل بڑیا استعمال کر لیا شاہ کہ یہ transition کرتا ہے اور اسے اتنے سمودلی کرتا ہے کہ وہ پولٹیکل پارٹی جسے ہرانا ہوتا ہے وہ ضرور ہرتی ہے جسے جتانا ہوتا ہے وہ ضرور جیتتی ہے ہر بار اور آپ دیکھیں گے اس بار بھی آپ اپنا نیوز پیپر کھول کر دیکھ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے پاس اس سے اچھا آج ایک موپہ ہوگا کہ کم سے کم وائلنس فری الیکشن ہو جائے بلکل تو ایک بڑا چیلنج ہے وائلنس فری الیکشن ہو یہ ایک بڑی بات ہے جو پاکستان کو کر دکھانا ہے کیا وہ بڑی خبر جمہ کشمیر کے شرنگر سے آرہی ہے جہاں اتنگیوں نے ٹارگٹ کلنگ کو انجام دیا جہاں ایک طرف پاکستان میں آج متدان ہو رہا ہے وہیں متدان سے ٹھیک پہلے شرنگر کے حبہ قدل علاقے میں سکھ سمودائے کے دو لوگوں کو ایک ایک سریز رائیفل سے گولی ماری گئی جس میں امرت سر کے رہنے والے امرت پال کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ امرت سر کے ہی رہنے والے روہد گمبھی روپ سے گھائل ہے جن کا ہسپٹل میں اس وقت تلات چل رہا حالانکہ گھٹنے کے بعد سرکشہ والوں نے علاقے کی گھرابندی کر حملہ وروں کی تلاش تیز کر دی ہے تو ایک طرف پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے دوسر شنگر میں کس طرح سے ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے امرت پال کا تعلق امرت سر سے تھا اور اس پورے ایریا میں کورڈن سرچ آپ شروع کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں چپے چپے پہ پی 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 سرکشہ بل تائنات ہیں یہ پورا میں دکھانے کی کوشش کروں گا یہاں پہ سرکشہ بڑھا دی گئی ہے اور اس پورے ایریا میں کورڈن لگا دیا گیا تو اب ہی یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ آخر یہ ملیٹنٹ کہاں سے بھاگے اور انہوں نے کہاں پہ یہ منصوبہ بنایا تھا سب کچھ اس کے پیچھے تھا لیکن ایک اور ٹارگیٹڈ کلنگ یہاں پہ انجام دی گئی جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حملہ ہوا ہے اور باری تعداد میں یہاں پہ سی آر پی پولیس اور باقی سرکشہ بل ہیں اور جگہ جگہ پہ تلاشی کی جاری ہے میں شفیق کو کہنا چاہوں گا کہ وہ پورا ایریا دکھائیں جو بھی عالی دکھاری ہیں وہ یہاں پہ پہ چاہیں سی آر پی کے ڈی آئی جی ہیں اور ایس ایس پی بھی یہاں پہ ہیں اور باقی سارے آفیسرز جو ہیں چاہے وہ پولیس کے ہوں سی آر پی کے ہوں وہ یہاں پہ اس وقت موجود ہے اور چپے چپے پہ یہاں پہ ابھی نگرانی بڑھا دی گئی ہے لیکن یہ ایک مرتبہ پھر سے ایک ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی ہے اور اس ٹارگیٹڈ کلنگ میں نون لوکل جس کا تعلق امرت سر سے بتایا جا رہا ہے امرت پال سنگھ اس کا نام بتایا جا رہا ہے اس کی موت ہوئی ہے اور راہت نام کا ایک اور شخص اس کا ساتھی جو ہے وہ گائل ہوا ہے اسے ہسپٹل پہنچایا گیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سرکشہ بڑھا دی گئی اور پورے ایریا کو قوارڈن میں لیا گیا ہے جنہ ہم اس وقت اس سپورٹ پہ ہیں جہاں پہ امرت پال سنگھ پہ حملہ کیا گیا اور روحید پہ موت ہوئی لیکن روحید اس کو ہسپٹل پہنچایا گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پولیس کے جو اعلا ادھکاری ہیں اور باقی لوگ ہیں وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں رفت عبداللہ نیوز 18 انڈیا سری نگر